بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی افضال ارشد آپ کے ساتھ کون فوڈس کے اوپر آج آپ کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک کلو بریانی کی ہے گھروں کے اندر بہت سارے لوگوں نے بنانی ہوتی ہے جو کہ کم کونٹیٹی میں بنتی ہے چھوٹی فیملیز ہیں تو ان کو مسئلہ آتا ہے مجرمنٹس کے اندر تو مجھے بہتہاشا ریکویسٹ آتی ہے کہ بریانی کی جو ریسپی ہے وہ کم کونٹیٹی کے اندر شیئر کر دیں کراچی کی بریانی جس طرح بنائی جاتی ہے اسی سٹائل میں ہے ایک کلو چاول اور ایک کلو ہی گوشت ہوگا اس کے اندر باقی آلو کا استعمال ہوگا آدھا کلو ہم اس کے اندر آلو استعمال کریں گے باقی جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں کافی ساری چیزیں اس کے اندر جائیں گی تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے بڑی آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر ایک کپ آپ نے آئل ڈال دینا اور اس آئل کے اندر سب سے پہلے ٹماٹر شامل کیا جائیں گے یہ میرے پاس ادھا کلو ٹماٹر ہیں جن کو باریک کاٹا سلائسز میں تاکہ یہ اچھی طرح میش ہو جائیں تو ان کی بالکل گریوی بن جائے گی نورمالی جو ہے اگر آپ کوئی بھی ویڈیو بریانی کی دیکھیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے پیازوں سے لیکن ہم پیاز کا بالکل اس کے اندر استعمال نہیں کر رہے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو اس کے ٹیسٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور پیازوں سے میٹھی ہو جاتی ہے بریانی بہت ساری بریانی کی برائیٹی تھا کہ پیاز کے بغیر نہیں بنتی لیکن یہ ریسیپی جو ہے یہ پیاز کے بغیر نہیں بنا گی جتنی در تماؤٹر ہمارے پکرے ہیں میں آپ کو مسالوں کا اوورویو دے دوں کیونکہ اس کے اندر کچھ گرینڈ کرنے والی چیزیں بھی ہیں ان کو گرینڈ کریں ہم اچھا جو مسالہ ہم نے گرینڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ایک ٹیبل سپون زیرہ لینا ہے دو سے تین ٹکڑے بلکل چھوٹے چھوٹے دارچینی کے لینے ہیں جائیفل لینے ہیں اور جاویتری لینے ہیں جائیفل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ جاویتری کے تھوڑے سے چھلکے ہیں یہ آپ نے لے کے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ، ایک ٹیبل سپون کالی مرچ پانچ سے چھے لانگ چھوٹا پھول بادیان کا اور پانچ سبز لائچینی ہیں پانچ سے چھے سبز لائچینی ہیں اور تھوڑی سی دارچینی ہیں یہ اس کے اندر ثابت مسالہ جائیں گے تو جی ٹیبل سپون زیرہ، جب اس طرح نرم ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے اندر آپ نے یہ اس طرح بھر کے ایک ٹیبل سپون ادرگ اور لحسن کی پیسٹ یہ شامل کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے سبز مرچ کٹی ہوئی سبز مرچ ہے یہ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کو بھی ان کے ساتھ آپ نے ان ٹیماتروں کے ساتھ تھوڑی دیر کوک کرنا ہے تو یہ ٹیماتر اور اس کے اندر جو باقی چیزیں انہیں ڈالی تھی یہ کوک خوئی ہیں چار سے پانچ منٹ اب اس کے اندر یہ جو کھڑے مسالے ہیں یہ آپ شامل کر دیں گے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون آپ نے نمک شامل کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی اس کے اندر لال مرچ جائے گی نمک کی کونٹیٹی ایک ہی ٹیبل سپون رکھیں کیونکہ نمک چاولوں کے اندر بھی جائے گا اور ایک کلو چکن کے لئے ایک ٹیبل سپون کافی ہے باقی جو بھی چیزیں اس کے ساتھ جا رہی ہیں نمک اس کے اندر کافی ہوگا علو بخارہ ہمارے پاس ڈرائیڈ پلم بولتے ہیں اس کو آٹھ سے دس آلو بخارے بھی شامل کر دیں یہ مسالہ تھوڑا سا پکا ہے اب اس کے اندر پانی شامل کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر آلو گلنے ہیں چکن گلنے ہیں اس کے اندر اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جب چاول ڈالا جائے تو اس کے اندر چاول ڈپ ہو جائے آدھے چاول تقریباً پانی کے اندر ڈپ ہونا چاہیے پھر وہ بریانی کا اصل ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے اندر پونہ لٹر پانی ایک کلو کے لئے آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ پانی ڈال دینا اور یہ پانی شامل کر کے اس کے اندر آپ نے یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے یہ مسالہ اس کے اندر شامل کر جائے یہ وہ مسالہ ہے جس کو گرائنڈ کیا تھا یہ جو مسالہ گرائنڈ کیا تھا وہ چلا گیا اس کو مکس کر کے اب اس کے اندر جائے گا دہی اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں وہ ساری کھٹی ہیں کیونکہ بریانی کا ٹیسٹ میٹھا نہیں ہونا چاہیے جو وہ آپ کو ایک بریانی کے اصل فیون ملتی ہے وہ انہی چیزوں سے ملتی ہے دائی جائے گا اس کے اندر تقریباً آپ نے اس کے اندر ڈیڑھ کپ دائی شامل کرنا ہے تو جی اس کے اندر اب آلو شامل کیے جائیں گے یہ کٹے ہوئے آلو ہیں جس کو چار چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک آلو کو یہ آدھا گلو آلو اس کے اندر ڈالنا ہے آلو ڈالنے کے بعد سات سے آٹھ منٹ اس کو ڈھکے پکنے دیں تاکہ سٹیم کے اندر یہ پک بھی جائیں اور جو پانی ہے وہ زیادہ خشک نہ ہو تو جی آلو جب تقریباً 50% پک جائیں تو اس کے اندر آپ نے چکن شامل کر دینا کیونکہ آلو ابھی دم میں بھی پکیں گے اس چکن کے ساتھ بھی پکیں گے تو یہ بالکل گل جائیں گے تو ایک کلو چکن ہے میرے پاس چھوٹی بوٹی کے اندر یہ اس کے اندر شامل کر دیں چاولو بالنے ادھر پانی جو ہے ادھر گرم ہے میں نے رکھا ہوا تھا پتیلا اس کے اندر آپ نے نمک اور باقی چیزیں ڈالنے ہیں چار ٹیبل سپون نمک ایک کلو چاول کے لئے کافی ہوتا ہے تو یہ زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ پانی اس کے اندر زیادہ ہے چاول کے اندر اتنا ہی نمک جائے گا جتنے اس کے ضرورت ہے تو تین چار تیز پتے چھوٹے چھوٹے ایک پھول بادیان کا ہے جو ٹوٹا ہوا ہے دو حصے ہیں اور چار ٹیبل سپون نمک یہ اس کے اندر ڈال دیں اور یہ ادھر میرے پاس چاول ہے یہ سیلہ رائس ہے جس کو میں نے بھگویا ہے تقریباً دو گھنٹوں کے لئے اچھی طرح اس نے پانی چوس لیا اور اس کا پانی اب نکال دیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس پانی کے اندر ہم شامل کریں گے اور اس کی آگ آپ نے دینی نہیں کرنی یہ جس طرح پانی جس طرح فلیم پہلے چال رہا تھا اسی طرح چلتا رہے گا اس کو پکتے ہوئے کچھ چکن ڈالنے کے بعد دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر کلر ڈالنا ہم نے زردہ یہیں سے اس کا کلر آئے گا تو یہ تقریباً آدھا ٹی سپون میرے پاس کلر ہے اس کو اس کے اندر شامل کریں گے یہ علووں کے اوپر چکن کے اوپر پورا کلر آ جائے گا جتنے چاول اس کے اندر ڈپ ہوں گے اس کے اندر بھی کلر آ جائے گا باقی وائٹ رہ جائیں گے تو یہ اس کے اندر آپ کلر ڈالیں اور اس کو جو ہے ادھر کرتے میکس تو یہ دیکھیں کہ کلر اس کے اوپر اس طرح آ جائے گا اور جتنا یہ پکے گا اتنا یہ تھوڑا سا گہرہ بھی ہو جائے گا تو اس کو آپ بس تین سے چار منٹ پکائیں اور یہ بلکل ریڈی ہے دم لگانے کے لئے چاول ہمارا اوپل چکا ہے اور زبردست خوشبویں ہیں بس اس کو دم لگائیں گے اس کے اندر اب کچھ لیمو کے سلائسز ڈالیں دم کے لئے دھنیا اور پدینے کی جو کونٹیٹی ہے اس پر کمی آپ نہ کریں اس کو زیادہ ہی رکھیں زیادہ خوشبوہدار اور بہترین آپ کی بریانی کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ کچھ دھنیا کے پتے ہیں یہ اس کے اندر ڈالنا اور اسی کے اوپر جو ہے یہ چاول جو ہم نے ابالے ہیں یہ ڈالنا چاول گرم ہونے چاہیے اگر آپ کے چاول تھنڈے ہوں گے تو وہ موڑ جائیں گے تو ایڈجسمنٹ ٹائم کی اسے صحاب سے کریں کہ جب چاول ابلیں اس ٹائم آپ کا کورما بھی بلکل تیار ہو اب اس کو یہ دیکھیں اس طرح برابر کر دیں بس جو چاول نیچے ڈپ ہو گیاں کلر انہی پہ آئے گا اب آپ نے اس کے اوپر اور کلر یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈالنی صرف اور صرف اس کے اندر آئل ڈالنا ہم نے تقریباً آدھا کپ آئل اس کے اوپر اس طرح آپ ڈال دیں اس سے چاول مڑے گا نہیں زیادہ بہترین اور سٹین کے اندر زیادہ بہتر آئے گا اور جی اس کو لگا دیں دم کسی کپڑے سے صاف سے اور اس کو ڈھک دیں اور آگ آپ نے اس کی کر دینی ہے بلکل سلو سلو اتنی کہ جتنا آپ کا چولا مدھم جا سکے اور اس کو پچیس پنٹ آپ نے دم دینا ہے آپ کا چاول بھی بہترین گل جائے گا اور آپ کا جو برینی ہے وہ زبردست فلیور کے ساتھ بہترین تیار ہو جائے گی پچیس پنٹ بات کھولتے ہیں اس کو خوشبو تو بہت بہترین آئی ہے اب اس کو ہم نے کھولنا ہے تو یہ چاول دیکھیں آپ اوپر سے چک کرتے ہیں یہ چاول یہ دیکھیں یہ ایک چاول کو ہم نے پکڑا ہے بلگل نرم ہے اور اپنی شیب بھی برقرار کیے ہوئے رکھے ہوئے چاول اس طرح کے ہیں اب نیچے سے اس کو کھولیں گے تو ہمیں کلر کا اور اس کی جو صحیح لکیا اس کا اندازہ ہوگا یہ چک کریں یہ چک کریں یہ چک کریں بلکل یہ چاول دیکھیں کتنا رمبہ یہ اور بلکل نرم یہ دیکھیں زبردست بہت بہترین ہے اور خوشبو بڑی علا آ رہی ہے اس کو ڈالتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر یہ علو ہے کلر دیکھ لیں آپ بریانی 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 ہماری تیار ہے زبردست اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو یہاں سے یہ یہ بھی اندر تک گلا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اس کو کر لیتے ہیں ٹیسٹ علو یہ چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین فلیور ہے پروپر رائس کے اندر فلیور مل رہا ہے جیسے کہ اگر آپ اُبالتے ہوئے نمک کم ڈالیں گے تو رائس کے اندر وہ کچھ کچھ سے فیل ہوتے ہیں اس کے اندر وہ پورا فلیور نہیں آتا نمک کا وہ اس لئے اس طرح فیل ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ نیکس لیول ہے زبردست ہے اس کو اگر آپ کم کونٹیٹی یعنی کہ ایک کلو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے بنا کے گھر پر ٹرائے کریں انشاءاللہ مزا آنے والا آپ کو نہایت اللہ اور چاول بھی بہت اچھے کوک ہوئے ہیں سیلہ ہے پھر بھی بڑا اچھا فلیور آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت طرح خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقا